قابل ساتھ احترام ناظرین اسلام علیکہ ناظرین آج جن موضوعات پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس میں ایک تو صبح دھرنا ہے جو فضل و رحمان صاحب نے جس کا الان کیا ہوا اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سامنے دوسرا اس کے اندر جو حالات ڈویلپ ہوں گے ہم جائزہ لیں گے کہ کیا ایمرجنسی کا خطرہ لگنے کا خطرہ پیدا ہو سکتے ہیں ساتھی ساتھ مولانا فضل و رحمان کی کیا مشکلات ہو سکتے ہیں اس دھرنے کے حوالے سے اس کا جائزہ لیں گے تیسری جو چیز ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا سب سے اہم یہ ہے کہ چودہ مئی ہے آج اور آج کے لیے الیکشن کا دن مقرر کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے لیکن الیکشن نہیں ہو سکا اور اس کے حکم کے خلاف جو ہے ایک رویو پٹیشن دائر کی گئی ہے جو کال سنی جائے گی تو ہم جائزہ لیں گے کہ اس رویو پٹیشن کے اوپر کل کیا فیصلہ ہو سکتے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے تو سب سے پہلے اگر میں شروع کروں اس چیز کے اوپر دھرنے والی بات کے اوپر تو اس سے پہلے بھی ضروری ہے اس کیس کا جائزہ لینا جس کی وجہ سے یہ تمام حالات پیدا ہو رہے ہیں اب اس کیس کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ حکم دیا گیا تھا سپریم کورٹہ پاکستان کی طرف سے چودہ مئی والے دن پنجاب میں الیکشن ہوں گے اس کے لیے بعد میں زمنی احکامات بھی آتے رہے جن میں یہ کہا گیا کہ حکومت جو ہے وہ اکیس ارب روپے جمع کروا ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں تاکہ وہ کیپی اور پنجاب کے انتخابات کے لیے جن ضروریات ہیں جو متعلقہ ان کو پورا کر سکیں اور یہ انتخابی عمل جو ہے یہ پروسس بہتر طریقے سے پورا ہو سکے لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ احکامات نہیں مانیں گے اور بہت لمبی دونوں طرف سے ایک طرح سے چپ کلش جو ہے چلنا شروع ہو گئی اس کے اوپر دونوں نے دونوں نے تو نہیں کہہ سکتے بلکہ جب بھی ادھر سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوئی تو دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کا جلاس ہوا اور اس کے اندر حکومت نے اپنے غموں گصے کا برپور اظہار کیا ہمیشہ بعد میں جو حالیہ ڈولمنٹ ہوئی آپ نے دیکھا کہ جو چیرمن تحریک انصاف ہیں ان کی زمانتوں کے حوالے سے جب معاملہ کیس جو ہے گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو اس کے اندر جو ریمارکس دیئے گے چیف جسے ساپاکستان کی طرف سے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ کو دیکھے بہت خوشی ہوئی اور واپسی پہ بیسٹر فلک کا بھی کہا تو اس کے اوپر حکومت نے کافی گصے کا اظہار کیا اس بنیاد کے اوپر کہ قاضی جو ہے اس کا رویہ کسی کے لیے بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو اپنے وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسے کمنٹس نہیں دینے چاہیے تھے بعد میں آپ نے دیکھا کہ بنیادی طور پر جو وجہ ہے جب چودہ مئی کولیکشن نہیں ہو سکا تو پندرہ مئی آگئی تو پندرہ مئی اور آگے والے تمام مئی کی جتنی بھی تاریخیں آئیں گی اس کے اندر ایک جو آپ سمجھ لیں کہ جس کا میں تذکرہ کرتا آیا ہوں کہ ایک تلوار لٹک رہی ہے حکومت کے اوپر سپریم کورٹ کی طرف سے کیونکہ ہمیشہ سپریم کورٹ آپ پاکستان نے یا چیف جسٹر صاحب نے جب بھی کہا تو چیف جسٹر صاحب نے کہا کہ چودہ مئی کا جو حکم ہے وہ برقرار ہے اور اس کا ہم پراپر مناسب حکم جاری کریں گے اگر اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا تو اب وہ وقت کیونکہ آ گیا ہے چودہ مئی گزر گیا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا ممکنہ احکمات ہو سکتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے جو چیز دیکھی جائے گی وہ وہ پوٹیشن ہے جو لیکشن کمیشن نے دائر کی ہے رویو پوٹیشن اب رویو پوٹیشن کے اندر یہ ہے کہ اگر تو اس کی پروسیڈنگ چلتی ہے آگے فردر پہلی ڈیڈر پہ اس کا جائزہ لیا جائے گا جائزہ لیں گے کہ کیا ایسا کوئی نکتہ موجود ہے کیونکہ یہ آرٹیکل وان ایٹی ایٹ ہے کانسٹیٹوشن پاکستان کا جس کے اندر رویو کا اختیار ہے اب رویو کے اندر بنیادی جو فیلیر ہے الیکشن کمیشن پاکستان اور حکومت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اس کو مکرہ میاد کے اندر دائر نہیں کیا گیا لیکن اس کے اندر بھی سپریم کورٹ کی یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ مدت کا جائزہ لے سکتی ہے اور یہ ریلیکسیشن لے سکتی ہے اگر تو وہ اس تاریخ کو یا ان کی پٹیشن کولیکشن کمیشن کی پٹیشن کو سپریم کورٹ جو ہے اکسپٹ نہیں کرتی تو پھر آگے فردر جو ہے چانسز ہوں گے جس میں سپریم کورٹ پھر حکومت سے جواب تلبی کر سکتی ہے وزیراعظم سے جواب تلبی کر سکتی ہے وزراء سے جواب تلبی کر سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکامات کو کیوں نہیں مانا گیا اور چودہ مئی کا الیکشن کیوں ممکن نہیں ہونے دیا گیا یہ بنیادی طور کے اوپر ایسی چیز ہے جس نے حکومت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اس طرف ایسا لگتا ہے کہ اس کے صدباب کے لیے جو دھرنے کا احتمام کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالا جا سکے کہ وہ کوئی ایسا اڈورس یا یعنی حکومت کے خلاف کو ایسا حکم پاس نہ کریں ایسی کوئی توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز نہ کریں اور اس چیز کو سمجھ لیں کہ ایسا کرنے سے انتشار پیدا ہوگا کیونکہ جو سابقہ ریمارکس تھے اس کے اندر بھی جو خدشے کا ظہار کیا چیز جس سے پاکستان نے یا جو خواہش کا ظہار کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر امن ہونا چاہیے تو اس امن کی جو خواہش ہے اور یہ اس کو سمجھا جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے دھرنا دے کے اور دھرنے کے سر یہ پریشرائز کر کے تو کوئی ایسا جو اڈورس آرڈر ہے یا حکومت کے خلاف آرڈر ہے اس سے تعدیبی کاروائی کی جا سکتی اور بچا جا سکتا ہے یہ بظاہر ایسا ملوم ہوتا ہے اب یہ دھرنا ایسی صورتحال میں دیا جا رہا ہے جب سپری ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں خود حکومت نے دفعہ ایک سو چواریس کا نفاذ کی ہے اب حکومت کے لیے جب خود ہی دفعہ ایک سو چواریس کا نفاذ ہے جس میں پانچ یا اس سے زیادہ اشخاص کٹھے نہیں ہو سکتے اگر حکومت خود اس کو وائلیٹ کرے گی تو یہ ایک بری مثال قائم ہوگی کیونکہ اس کے لیے ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے حکومت کوئی جگہ مختص کرنی چاہیے جہاں کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے اور یہ بہترین موقع ہے جب ان کا اپنا احتجاج ہے تو اس کے لیے ایک ریڈ زون کے باہر کوئی بڑی جگہ جہاں تاکہ کوئی کمی نہ ہو جگہ کی ایسی جگہ کا انتخاب کر دینا چاہیے جیسے پریڈ ایونیو ہے یا جی نائن کا پارک ہے کوئی بھی ایسی جگہ تو اس کے اندر جو بھی کیا ہے حکومت چاہے آپوزیشن چاہے کوئی سرکاری ملاسمین چاہیں اگر ان کے کوئی مطالبہ آتے ہیں جو بھی احتجاج کرنا چاہے ہمیشہ کے لیے یہ پرنسپل سیٹ ہو جائے کہ وہ وہاں جائے اور اپنا احتجاج ارکار کروائے اگر یہ روایت اب قائم نہ کی گئی تو پھر اس سے ثابت یہ ہوگا کہ ماسی میں دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے جتنے بھی پرچاجات سیکشن وانیٹی ایٹ کے تحت کٹے گئے ہیں پی پی سی کے تو وہ پھر ایسا لگے گا کہ وہ انتقامی کاروائی تھی دوسری جماعتوں کے خلاف اور خود کے لیے قانون کو اس طرح سے سیریس نہیں لیا گیا تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ حکومت ایسی مثال سیٹ کرے اب دوسری طرح فوضل و رحمان صاحب کے لیے یہ بھی مشکل ہو گئی ہے کہ جو حکومت اتحاد ہے وہ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہا یعنی جگہ کے حوالے سے بھی ابھی تاک ان کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ معاملات ایک پیج پہ نہیں ہیں جیسے کہ وزراء نے پریس کانفرنس کی کہ وہ ڈی چوک پہ چاہتے ہیں احتجاجو جبکہ دوسری طرح فلان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے کیا گیا ہے جی یو آئی کی طرف سے اب ایسی صورتحال میں اور دفعہ ایک سو چوالیس کا انفاظ بھی ہے ادارے جو ہیں یعنی جتنی پولیس انفورس اگ ایجنسیز ہیں ان کے لیے بھی یہ کافی مشکل ہوگا کہ وہ کہاں اور کس صورتحال کو کس طرح سے ٹیکل انہوں نے کرنا ہے تو یہ وہ ساری صورتحال جو سامنے اب need of the time کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہی ہے کہ ایک تو ایسی جگہ مختص ہو جہاں جو بھی چاہے وہ احتجاج کر لیا کریں اور کسی کے لیے کو مشکل نہ ہو تمام جماعتوں کے لیے ایک جیسا فارمول تو دوسرے پہلوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ احتجاج ابھی حالیہ دنوں میں ثابت ہو چکا کہ اس کا پور امن رہنے کی گرنٹی دینا کوئی آسان کام نہیں ہے جب دھرنا دیا جا رہا ہے اور وہ سپریم کورٹ کے سامنے ریڈ زون کے اندر ایسی سینسٹیف جگہ کے اوپر تو اس کے اوپر اگر کوئی خرابی خدا رخواستہ ہوتی ہے یا حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ بہت مشکل ہو جائے گی اور خود حکومت کے لیے بھی وہ بدنامی کا باعث ہوگا تو ایسی جو حالات ہیں آپ اگر دیکھیں تو ایک اجلاس پہلے بھی ہو چکا ہے وہ فاقی قبینہ کا جس کے اندر ایمرجنسی کے حالات کا جیسا لیا گیا اور دوسری طرف بھی جو پنجاب کے الیکشن کے معاملات کو دیکھیں تو حکومت کسی طرح سے بھی الیکشن کے لیے تیار نظر نہیں آتی نہ ہی ایسا کو ارادہ ظاہر ہو رہے تو ابھی دوسرے کیونکہ الیکشن کا قانونی طور پر الیکشن کا سال ہے اور اکتوبر میں الیکشن ڈیو ہوں گے اگر آگست میں سمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اس کے بعد ڈیفنیٹ مدد پوری کرے گی تو ساٹھ دنوں میں الیکشن ہونے ہیں تو ایسی صورتحال میں جب ساٹھ دنوں میں الیکشن ہونے ہیں تو ایسے اگر حالات خراب ہو جائیں گے تو پھر یہ الیکشن ہوتا وہ نظر نہیں آرہا یہ اس کے اندر پھر ایمرجنسی لگنے کا چانس ہے جو ایک سال تا کلیکشن پھر اور آگے چلا جائے اور اگر الیکشن خدا نہ کرے آگے جائے اگر آگے جاتا ہے یا ایمرجنسی لگتی ہے تو وہ کسی بھی ملک کے لیے نیک شگون نہیں ہوا کرتا اور اس کے کبھی بھی بہتر ایمرجنسی کے نتائج نہیں ہوتے دوسری طرف جب غم و غصہ پہلے ہی دیکھنے میار عوام کے اندر اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ دوسرے خلاف سفارہ ہیں الیکشن کا محول بھی ابھی تک نہیں بان پایا تو بہتر یہ ہے کہ اس کو معاملات کو الیکشن سے پہلے محول کو بہتر کیا جائے تاکہ ایسا محول ہو جس کے اندر پورا من الیکشن ہو سکے اور تمام لوگ نتائج کو تسلیم کر سکیں تو حکومت کو میرے خیال میں ایسے احتجاج کی طرف جانے کے بجائے بہتر تھا کہ محول کو بہتر کرتے جس میں الیکشن کا محول بنتا اور ملک آگے بڑھتا تو اپنا خیال کیے گا تھنکی سو مچ خدا حافظ